انتجار کرنے والے کو صرف اتنا منتائج جتنا کوسس کرنے والے چھوڑ دیتے ہیں ہائے میں ہوں سورج رام راجپوت ڈی اے بی انٹر کالیج سے آپ کے لئے لے کر اپاستت ہیں کچھا دس گڑت ادھیائے نمبر پانچ سمانتہ سریڑی پرسنہ والی پانچ دسم لب تین اور کوششن نمبر نائن اید کسی اے پی کے پرثم اید کسی اے پی کے پرثم سات پدوں کا یوگ سات پدوں کا یوگ انچاس ہے اور پرثم سترے پدوں کا یوگ اور اور پرثم سترے پدوں کا یوگ دو سو نوازی ہے تو اس کے پرثم این پدوں کا یوگ فل گیات کیجئے سولوشن کیا ہوگا اس کا سولو مانا اے پی کا پرثم پد وراؤور اے ساروانتر وراؤور ڈ ہے پرثم سات پدوں کا یوگ کتنا ہے انچاس سات بٹے دو کوشٹک ٹو اے پلس سیون مائنس بن انٹو ڈ براؤور میں انچاس کٹ دیجئے سات سے تو یہ کٹ جائیں گے سات بار یہ پہنچ گئے انٹو میں یا پھر بن اپون ٹو کوشٹک ٹو اے پلس سکس ڈ براؤور میں سیون دو کومن دو بٹے دو اے پلس سکس ڈ براؤور میں سات دو سے دو کٹ گئے اے پلس سکس ڈ براؤور سیون ایک یوکیشن یہ بن گئی آگے اور دیا ہے اور پرثم سترے پدوں کا یوگ فل دو سو نوازی ہے ایس سترے براؤو دو سو نوازی سترے بٹے دو کوشٹک ٹو اے پلس سترے مائنس بن انٹو ڈ براؤور میں دو سو نوازی سترے سے یہ کٹ گئے سترے بار بن اپون ٹو کوشٹک ٹو اے پلس سولے ڈ براؤور میں سترے دو کومن دو بٹے دو اے پلس آٹھ ڈ براؤور میں سترے اے پلس آٹھ ڈ براؤور سترے یوکیسن نمبر دو سمی کر ایک و دو سے اے پلس سکس ڈ براؤور سیون اے پلس آٹھ ڈ براؤور میں سترے گھٹانے پر مائنس کے ٹو ڈ براؤور مائنس کے ٹین کٹ گئے ڈ براؤور دس وٹے دو ڈ کا مان آگیا پانچ ساروانتر آپ کو پرابط ہو چکا ساروانتر پرابط ہونے کے بعد اب سمی کر ایک سے سمی کر ایک سے اے پلس سکس ڈ براؤور سیون اے پلس سکس ڈ کا مان کتنا ہے فائیو براؤور سیون اے پلس تیس براؤور سیون اے پلس سات مائنس کے تیس اے براؤور مائنس کا آگیا کتنا تیس پراتھم پر پرابط ہو گیا اس کے این پدوں کا یوگفل گیاد گیجیت این وائی ٹو کوشٹک ٹو اے پلس این مائنس برن انٹو ڈ این وائی ٹو کوشٹک ٹو اے کی جگہ مائنس کے تیس پلس این مائنس ون ڈ کا مان پانچ این وائی ٹو مائنس کے چھالیس پلس فائیو مائنس کے فائیو این وائی ٹو کوشٹک فائیو این مائنس کے ایک کیا بن آنسر یہ ہو گیا اس کے این پدوں کا یوگفل تو اس کے این پدوں کا یوگفل کیا ہوگا یہی اس کوشٹن میں پوچھا گیا تھا اگر این وائی پوچھا جاتا تو این کا مائن نکال دے اپلس نمبر دس درسائی کے درسائی کے درسائی کے a1 a2 a3 ڈوٹ ڈوٹ and سے ایک سے ایک ایک اے پی بنتی ہے سے ایک اے پی بنتی ہے ید اے این نیچے دیئے گئے انسار ید اے این نیچے دیئے گئے انسار پربھاسط ہے تو اے این براؤر تھری پلس فور این پھرشٹ پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ میں کہا گیا اے این براؤر نائن مائنس فائیو ساتھ ہی پرتییک اسٹھتی میں ساتھ ہی پرتییک اسٹھت میں پردھم پندرے پدوں کا یوگ گیات کیجئے پرتھم پندرے پدوں کا یوگ گیات کیجئے سالوشن اے این کی جگہ بن رکھیں گے تو کیا پرابت ہوگا سات اے ٹو ٹو رکھیں گے گیار ہے پرابت ہوگا اے تھری پندر ہے پرابت ہوگا اے فور انیس پرابت ہوگا اے پھائیو تیز پرابت ہوگا اتے سریڑی کیا ہو گئی سات کومہ گیار ہے کومہ پندرے کومہ انیس کومہ تیز کومہ ڈوٹ ڈوٹ آر اے نے اے پی وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مادیم سے سمانتہ سیڑی بنتی ہے ساتھ ہی پرتی ہے کہ اس تیز میں پراثم پندرے پدوں کا یوگفل گیاد کیجئے اے برابر سات ڈی برابر ٹی ٹو مائنس ٹی ون گیارے مائنس سات چار پندرے پدوں کا یوگفل اے پندرے گیاد کرنا ہے اے اے ن برابر آپ کو پتہ ہی ہے کتنا دیا ہے پندرے اے 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 برابر اے وائی ٹو کوشٹک ٹو اے پلس اے مائنس ون اینٹو ڈ این کی جگہ پندرے بٹے دو کوشٹک ٹو اے کامان سات پلس پندرے مائنس ایک ڈ کامان چار پندرے بٹے دو چودے پلس چودے گھڑت چار پندرے بٹے دو چودے پلس چھپن پندرے بٹے دو کتنے ہو گئے ستر یہ کٹ گئے پہنٹس وار پندرے پنا پچھتر پندرے تیو پہنٹالیس اور سات باون پانس و پچیس آنسر پرثم پندرے پدوں کا یوگفل ٹھیک اسی پرکار آپ کو یہ سیکنڈ پارٹ سولو کرنا ہے ایک ہی جگہ بند 2 3 4 رکھ دیا تو آپ کو ایک سمانت سیڑھی پراؤ ہوگی اس کا پرثم پد کتنا ہوگا ساروانتر کتنا ہوگا پندرے پدوں کا یوگفل پوچھا گیا ہے آپ آسانی سے گیات کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں next question question number 11 question number 11 4 n minus n square ہے تو اس کا پرثم پد تو اس کا پرثم پد s1 کیا ہے پرثم پد s1 کیا ہے پرثم دو پدوں کا یوگ کیا ہوگا پرثم دو پدوں کا یوگ کیا ہوگا اسی پرکار تیسرے دسویں اور این میں پد گیات کیجئے پرثم دو پدوں کا یوگ کیا ہوگا دوسرا پد کیا ہوگا دوسرا جو تین چاہتیو باہر ہے میں اسے نو گھٹا دیئے تین بچے پر ن کی چھے چھے پلس چالیس چھے دونی باہر نو دو دونی چار انچاس سو بیس اور آنسر اس طریقے سے آگے بھی ہم آپ کے لیے اسی پرکار کا سولوسن لے کے آتے رہیں گے تب تک کے لیے یہی کہیں گے کرو کچھ ایسا دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا جہند